راجہ رجواروں کے ویرتا ساحس اور ان کے دورہ لڑے گئے ید کے بارے میں تو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اس کے علاوہ لوگ راجہ راجاؤں کے شوق اور ان کے دورہ کی کئی درلپ بستووں کے سنگرے کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں عریوہ ریاست کے راجہ کے پاس بھی ایسے کئی درلپ بستویں ہیں جو آج بھی ان بستووں کو صحیح جگر رکھا گیا ہے اور یہ عریوہ کے لئے بگھیلہ میوجیم کی شعبہ بٹھا رہے ہیں ان بستووں میں ایک تالہ کو بھی سنگرچت کیا گیا ہے اس تالے کا نام چور تالہ ہے عریوہ کے بگھیلہ میوجیم میں رکھے چور تالے کی کئی خوبیاں ہیں اس تالے کو کسی درباجے میں نہیں لگایا جاتا تھا بلکہ اسے کسی سرکچت جگہ رکھ دیا جاتا تھا تالے میں بنے باکس میں کوشال ہے اور تجوریوں کی جابی جیسے جروری سامان رکھ دیے جاتے تھے اس کے بعد یا کوئی چور اس سامان کو چھرانے کے لئے تالے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو تالہ چور کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا شاید آپ کے مند میں یہ سوال آئے کہ تالہ چور کی پہچان کیسے کرتا تھا بگھیلہ میوجیم کی دیکھرے کرنے والے راج کمار پانڈے بتاتے ہیں کہ تالہ سے سامان نکالنے کی وشیز تقنیقی تھی اس میں تین چابیاں لگتی تھی یعنی کوئی بھی نیا وقت کی چور تالے سے سامان کو نکالنے کی کوشش کرتا تھا تو تالہ یہ سمجھ جاتا تھا کہ وہ چور ہے اور وہ سیدھے چور کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا تالہ کا وجہ پچیس کیلو سے بھی جادہ ہے سر میں جب دو ہیار سکترہ میں یہاں آیا نو اکتوبر دو ہیار سکترہ میں یہاں میں دعائن کیا میں یہاں ساری باتوں پر دو چار دن سب جو یہاں کے قروب کرنی چاری تھے ان کے بیچ میں ہم کو بھیجا گیا اور ان سے جانکاری پرابت ہوئی تو ان سے یہ جانکاری ہوئی کہ مہاراجہ صاحب کی کچھ ایسی جو یہاں کی کلا قطعہ تھی ان کے قارن کو یہ سوپا گیا اور یہاں کے جو مہاراجہ سری لاکھنگی مہاند راجہ یہ چکٹوبرتی راجہ مانے جاتے تھے انہوں نے جب ان کا راجکار تھا ان کا ساسنکال تھا انہوں قیدیوں کو جیل کے اندر بھیجا اور جب ان کی جیل کی سجا پوری ہو گئی ان کی عنمتی راجہ سے لینے کے لیے بڑے اسوپیس میں پڑے ہوئے تھے کہ میں راجہ سے کیسی بات کروں تو تھوڑا ٹیکنکلی تیائب کے راجہ قیدی تھے تو انہوں نے تعلیٰ بنا کر ان کو گھنٹ کیا اور اس تعلیٰ کا نام رکھا چور تعلیٰ چورو وہ پکر نے کوئی سامگری چور نکالے گا تو پھنچ جاتا تھا وہ شاعر چاوی کا تعلیٰ بنایا گیا تین چاوی کا اوپن کر کے باہر دکھائی جاتی تھی مین چاوی کا آدمی ہم نے اب تو نہیں دیکھا کہ اس کے اندر چاوی جب سے میں آیا تو پر یہ بتاتے ہیں کہ تین چاوی باہر رہتی تھی مین چاوی اس کے اندر رکھتے تھے اندر رکھنے کے بعد جیسے میں امان لیجی آپ کو یہ انجان دیکھتی چاوی نکالنے کوئی اس کے جیسے ہی کلائی ڈالتی تھی کلائی میں جا کر یہ پلیٹ پھنچ جاتے تھے اور پھنچا رہتے ہوئے قائدی کھڑا رہتا یا چور کھڑا رہتا تھا مہراجہ صاحب کے نوکر چاکر دوارہ جانکاری پرابت ہوئی تھی کہ اندر رہتا وہاں کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ اپنی سامگری کو ہاتھ نکالنے کے لیے اپنے چاویی عیوش کر کر اس کا ہاتھ باہر کیا کرتے یہ ہم کو خطانہ انصار جانکاری پرابت ہوئی